السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوئے ہیں میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک سب کو ہستا مسکراتا رکھے جو ہمیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہمیشہ خوش رہے آمین کیسے ہو بابر؟ کیسے ہو بابر؟ کیسے ہو سنے کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں گاؤں جا رہے ہو؟ ہاں ہاں جا رہے ہیں چل رہے ہیں؟ ہاں نہیں 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 میں نہیں جا رہے ہیں ابھی اید پہ آؤں گی پھر ہاں پہلے میں خود بھی آجا ہوں گا اید پہ آ چھ پاک ساں گا آجاؤں گے نا میں دکان کھن گی نا شادی کے پارے ہیں جاؤں گا پھر اید پہ جاؤں گے اید تو انشاءاللہ بہن پر ہی پاری کھلے ہاں ہاں پھر میں جاؤں گی ہمزا اور میر کو ہمیں گے پھر پھر بھی ہاں ہاں ادھر بھی تھنڈا موسم ہو گیا ہے ابھی ادھر بھی اچھا ہے ہاں ادھر جاؤ اچھا لگے گا آم پکے ہوئے ہیں کجوریں بھی تین چادر کیلے جاؤں چاہاں پانچ دنگ لیکن کہ تکان ہے ناکہ وہاں اچھا محول لگ رہا تھا آج میں نے ویڈیو دیکھئے ادھر کی پنجاب کی ادھر بھی بارشیں ہیں ہاں ہاں بہت بارشیں ہو رہی ہیں چلو جاؤ میر کے ساتھ ملو اور گھومو پھرو تھنڈا موسم بھی تھنڈا ندیم بھی بولا تھا تھنڈا موسم ہے گرمی نہیں ہے گرمی تو نہیں ہے سننے میں بارشیں ملے رہا ہوں ہاں میں نے اپنے لئے مزہدار سی چائے بنا لی ہے اور چائے پیتے ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے صبح صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں پھر اِس کے بعد جو ہے چائے شاہ بناتے ہیں چائے پیتے ہیں جو بھی دن کی route ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی ٹائم ہو گیا ہے اثر کی نماز کا تو نماز پڑھتے ہیں پھر سورہ بکرا پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو بھی دن کی route ہوں گی ہم جو بھی پڑھیں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ابھی pogرد پڑھیں گے شروع کرتے ہیں سورہ بکرا سے پھر انشاءاللہ اصیر کے بعد جو ہے نماز پڑھ کے ختم کر لیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بیرے بار لیتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ پوری بار ہوں یہ تو موسم آج اتنا اچھا ہو گیا ہے بارش کا امکان ہے بارش آئے گی ہم روز بولتے ہیں لیکن نہیں ہوتی لیکن آج جو ہے بہت زیادہ بادن آ چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بارش ہوگی اٹھنڈی ہوا بھی چل گئی یہ بہت پیارا موسم ہے بہت ہی اچھا خوبصورت موسم ہے اور ابھی بہت بارش کا امکان ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے ہمڈیا کے لئے اوپر کھانا ڈالا گا یہ چھلیے جو وہ کھانا لے گئی ہے چھلیے اور کبھا آتے ہیں اس پر میں اوپر فائنی بھی رکھتی ہیں وہاں کھانا بھی رکھی ہیں اس کے لئے وہاں کھانا بھی رکھتی ہیں یہ اپنا پیارا موسم ہے بہت ہی اچھا خوبصورت بھی دونوں آئے ہمیں ہیں میرے کمرے میں آتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اب بھئی ساری سفائی ہو چکی ہے سفائی سب میں نکار لی ہے اور مٹھو کی جگہ بھی ساف ہو چکی ہے اور مٹھو مٹھو اندر کمرے میں چلا گیا ہے ابھی صبح صبح سفائی کی ہے پھر جھاڑو لگایا ہے پہنچا لگایا ہے پہنچا نہیں لگایا ہے تو مٹی بہت ہوتی ہے تو ہمیں اچھا ہمیں لگتا جب تک پہنچا نہیں لگایا ہے پہنچا لگا دیا ہے ساپ سترہ کر لیا ہے کچھنپی ساپ کر لیا ہے میٹھو میرا ادھر بیٹھو میٹھو میٹھو کب سے اس کے ساتھ میں نے بات نہیں کی اور میٹھو آ جاؤ میٹھو کیوں گصہ ہو گصہ کر رہے ہو میٹھو میٹھو مانو بھی آ رہی ہے میٹھو میٹھو میرا پتہ نہیں کیوں مانو آ گئی ہے مانو کیا ہوا آپ کو بلایا ہے میں نے مانو بھی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی ہے میٹھو بھی وہ دوسرا میٹھو کا بھائی بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دونوں کھیلتے ہیں میٹھو اور مانو بہت کھیلتے ہیں میٹھو آگے چلا گیا مانو مانو جاؤ میٹھو کا پاس جاؤ کھیلو میٹھو کے ساتھ کھیلو جاؤ نہیں جانا میٹھو بہت ڈرتا ہے اس سے وہ دوسرا بھی بہت ڈرتا ہے جب سے یہ آئی ہے نا سب اس سے ڈرنے لگے ہیں آپ کو دودھ ڈال دیتی ہوں میں چلو چلو مانو 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 چلو میں آپ کو دودھ بلاتی ہوں کیا ہوا مانو مانو ہاں مانو یہ دیکھو ادھر بیٹھیں گے کھیل گئی ہے میٹھو منگوایا ہے چکن رول اور کیا کہتے ہیں آج ہمارے پاس گیس صبح تیوچ جائے بنائی ہے پھر کچھ بنائی نہیں سکے تو ابھی دیکھتے ہیں شام میں آئے گی تو کچھ بنائیں گے بہرنا ابھی ایسے جیسے کہ ابھی رول منگوایا ہے پھر شام میں کچھ اور منگوایاں گے کبھی کبھی گیس دو دو دن بھی نہیں آتی کچھ منگانا پڑتا ہے ورنہ میں تو گھر میں کھانا جو بھی ہوتا ہے پکا لیتی ہوں جی تو امی اور ستارہ آج چلے گئے ہیں کشمیر صبح چلے گئے تھے اور کیا کہتے ہیں چاچو بھی ساتھ میں گیا ہے اور بچے ستارہ اور ساجد سب چلے گئے اور پنجاب پہنچے گئے وہاں سے دل بھر بھی ساتھ جائے گا ستارہ کے اور جارے کشمیر جا رہے ہیں پنجاب کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہ کھومیں گے پھریں گے ایک مہینہ رہیں گے وہاں پہ اور اس کے بعد عید کریں گے اپنے گاؤں میں عید کریں گے جو ہمارا گاؤں ہے وہاں پہ عید کریں گے پھر اس کے بعد بچوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو واپس آ جائیں گے یہ ہے کہ بھئی جو سلمہ پہ بات کر رہے ہیں نا لوگ کہ سلمہ بچوں کو مار دیتی ہے انہوں نے کوئی بچہ اپنا نہیں مارا تھا بچہ جو ہے وہ بول رہے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی سلمہ نے جو بچہ مارا ہے اپنا نو مہینے کا نو مہینے کے بچے کو کون مار سکتا ہے اگر بیٹی سمجھ کے وہ مار بھی رہی تھی تو کیا کہتے ہیں وہ تو تین مہینے میں چار مہینے میں آپ لوگوں کو اتنی تو عقل ہے پتہ ہوں کا کہ تین مہینے میں پتہ چل جاتا ہے چار مہینے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے تو وہ جو ہے انہوں نے نہیں مارا اپنے بچوں کو وہ پیٹ میں ہی اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا آٹھ میں مہینے میں تو وہاں پہ انہوں نے بہت علاج کروایا وہاں پہ نہیں ہو سکا تو بیچاری بہت پریشان تھی تو اس کے پاس اپنے بہت زیادہ پیسے لگ رہے تھے اس وقت وہ پالر میں کام کرتی تھی اس کے پاس اکنے پیسے نہیں تھے امی بھی تھی تو وہ وہاں پہ بچوں کو چھوڑ کے آئی تھی کراچی پاکستان میں آئی تھی اور ستارہ کے گھر آئی تھی اور ساجد کو بھی پتہ ہے ستارہ کو بھی پتہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ کواری لڑکی تو ہے نہیں وہ شادی شدائق عورت ہے اور اس کے اوپر ایسے جھوٹ نہیں بولیں کہ اس نے بیٹی سمیٹا ہو جو بھی بچے ہیں وہ تو وہ شروع سے ہمیں یہی بولتی تھی کہ میں قرآن پاک پڑھتے ہوں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جتنے بھی بچے ہوئیں گے میں پیدا کروں گی میں کبھی بچے جو ہے نا وہ نہیں کروں گی بانت کبھی بھی نہیں کروں گی جتنے بھی میرے بچے ہوئیں گے میں پیدا کروں گی تو وہ یہ بولتی تھی بات یہ ہے کہ بھئی اس نے اپنے بچے کو نہیں مارا تھا وہ پیٹ میں خود بھی خود کوئی مسئلہ ہوا تھا اللہ جانے اللہ کو بتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا یا کیا ہے پیٹ میں بچہ مار گیا تھا تو بیچاری ادھر بہت بیمار تھی اور بہت زیادہ پیسے لگتے تھے تو واپس آئی ستارہ کے پاس ستارہ نے بلایا تھا ستارہ بھی ساتھ تھی ساجد تھا اور ندیم بھائی تھا سب تھے اس کے ساتھ تو آپریشن ہوا تھا اس کا بڑا اور کیا کہتے ہیں اس کا بیٹا پیٹ میں مار گیا تھا تو وہ جو ہے اس کا بڑا آپریشن ہوا تھا ایسے جھوٹ مار رہے لوگ کہ بھائی اس نے بیٹی سمجھ کے مار رہا ہے بیٹی سمجھ کے اس کی تین بیٹیاں پہلے تھی ایک بیٹی اور اس نے پیدا کی پھر اس کو مار دیتی ایسی کوئی بات نہیں آپ لوگ سمجھ دار ہیں تو پھر کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور چار مہینے کو تو کوئی بچہ اس کا مرا بھی نہیں ہے اور ایک جو محمد تھا وہ تو پورے مہینے کا پیدا ہوا تھا اور اس کو بیچارے کو کوئی مسئلہ تھا دل کی کوئی تکلیف تھی تو اس وجہ سے وہ مرا ہے دو بیٹے اس کے مرے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس پہ ایسے باتیں نہیں کریں کسی کے آ نہیں لیں اور روتی ہے تو اللہ پاک سب کو پوچھے گا کہ ایسی باتیں نہ کریں غلط بات نہ کریں کھالا آئی ہوئے کیسی ہے کھالا آپ ہاں ہاں وہ تنویر کا مسئلہ ہے بس آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں کیا کر سکتی ہیں اب اس عمر میں آپ کام تو نہیں کریں گی اس کے لئے ہاں ہم لوگ کھائیں نہیں نہیں آپ نہیں کرو کام آپ کی عمر بڑی عمر کی ہو گئی ہو آپ بڑے ہو گئے ہیں بچے تو خود کریں نا تو خود کریں گے اور کھائیں گے تو آپ ٹینشن نہیں لو بیچ میں ہاں دیکھو کھائیں بھی جا کر سکتا ہے کام ہاں 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 نہیں نہیں بچاری پھر اس کو الٹا جو ہے نا انہوں نے دو لاکھ کے نیچے دے دیا اس کا موبیل بھی کسٹوں پہ اٹھو کیا موبیل بھی کسٹوں پہ لاکھے دیا اور موٹر سیکل بھی شاروک سے لاکھے دی اس کو ہاں اور وہ اس کی کسٹیں بھی خود بھرے گی اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے اس تنویر نے اب اس کو موہ نہیں لگا آپ چھپ کر کے بیٹھ جاؤ کیا کرو ہے ایک تو پہلے چھپ جب سے اپنے میاں کو باپسر ان کی پرشنی اکیل ہے ہاں وہ بیمار تھے پہلے وہ بیمار تھے بچوں کو سمبھالا بچوں کو سمبھالا بچوں کو سمبھالا جوان کیا جوان کیا تو میں نے کہا یہ پڑے ہوں گے تو تھوڑا کوئی سوکھ نہیں کوئی سوکھ نہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے جو میرے پر برہ شاری کوئی ٹینشن ہے تو مجھے لوگ بھٹے یہ کوئی مجھے بات کرنی وہ ڈیپریشن ڈاکٹر نے ہائیپ بلیٹ پیشر کی مریض کیوں ہاں ہاں پھر کہاں کام کر سکتی ہو تو تھوڑی ٹینشن یہ چھپواتے کچھنے دن سے پڑی اتنے جار مخبرات کو میدے میدے قدر اٹھ گیا میدے میدے قدر اچھا اللہ خیر کرے گا آپ چھوڑ دو اس کو خود کرے گا آپ جب اس کو آسرہ دیتے ہو نا تو پھر وہ نہیں کریں گے کام تو آپ بیٹھ جو خود کرے گا جیسے بھی کرزے اتارے جو بھی آپ کیا کر سکتی ہے آپ بیٹھ جو کچھ کر رہا تھا تو کس تین نہیں بھر نو ہزار مہینے کیس تین کہاں سے بھرو گی بیٹھ لی کا بیل دو تین میں کھڑا ہاں یہ تو ہے صحیح بات نا وہ تو صحیح بات بابر آیا ہے اور شاباز کیسے ہو شاباز یہ بڑا مسئلہ ہے اس لئے کوئی بھی نہیں آتا میرے گھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بابر کے ساتھ دیکھے کیسا خوش ہو رہا ہے ہاں ہاں کچھ کیا ہو ہاں اس کی وجہ سے صبح صبح ہی بیل ہی بھی دیکھتیو ایسے پیچھے لگتی ہے لے لو لے لو تھوڑا سا تھوڑا سا لے لو گرمی گرمی ہے گرمی بہت ہے اور سیڑھیاں جو چاہتا ہے اس کا حال پورا ہو جاتا ہے میں کبھی کبھی نیچے اترتی ہوں ورنہ روز نہیں اترتی اوپر بیٹھی رہتی ہوں کہتی اوپر ٹھیک بیٹھی ہوں اگر تم لوگ جا رہے ہو بارے شاگی تا دیکھو کیسا موسم اچھا بنا ہوئے گاؤں گاؤں نہیں جا رہی اید پہ جاؤں گی اید پہ پھر جاؤ گے نا تم پھر تمہارے ساتھ جاؤں گے اید پہ انچہ لے جائیں گے پھر میں اید پہ جاؤں گے اور دن شہباز جی تو بھئی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے ستارہ کے بارے میں کہ ستارہ کا کچھ بتاتی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کچھ بولتی نہیں ہے بھئی ستارہ کا یہ ہے کہ ستارہ جب دس سال کی تھی میں کراچی میں آگئی تھی دل بھر بھی دس سال کا تھا یہ میرے ساتھ آیا تھا اور بابر چھوٹا تھا نینہ بھی چھوٹی تھی تو مجھے نہیں پتا ستارہ کا نہ میں نے دیکھا ہے نہ مجھے کچھ پتہ ہے نہ میں نے کبھی اس کی کوئی لوگ جیسے باتیں کرے ہمیں نہیں پتا نہ میں کبھی اس کے اوپر بات کروں گی جتنا بھی لڑائیاں ہو چکی ہیں جو بھی ہے لیکن میں نے کبھی بھی اس کے اوپر نہ ویڈیو بنائی ہے نہ میں بناؤں گی نہ مجھے پتہ ہے اس کا کیا ہے یا کیسی ہے نہ میں نے جب دیکھا ہی نہیں تو میں اس کے اوپر کیوں جھوٹے الزام لگاؤں یا پھر سلمہ کو بھی میں نے ایسی کوئی اس کی بات نہیں دیکھی نہ سب سے بڑی میں ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا نہ ان باتوں کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے نہ میں نے سلمہ کو دیکھا ہے نہ میں نے ستارہ کو دیکھا ہے کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھی نہ میں کرتی ہوں کسی کے اوپر اور ایسی باتیں نہیں کیا کریں کہ سلمہ کو اچھا سمجھتی اور ستارہ کو میں دونوں کو برابر سمجھتی دونوں میری بہنیں ہیں میں کسی کے اوپر بات نہیں کروں گی نہ مجھے پتہ ہے نہ میں نے کچھ دیکھا ہے جب کوئی انسان دیکھتا ہے تو تب بات کرتا ہے نہ میں نے جب دیکھا ہی نہیں کچھ تو میں پھر کیوں بات کروں کہ وہ ایسی ہے یا وہ ایسی ہے تو میں نے تو کبھی بھی کسی کے اوپر نہ بات کی ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ کوئی میری ویڈیو دیکھو چیک کرو کہ میں نے کبھی ویڈیو بنائی ہو ستارہ کے اوپر یا کوئی وائس دیکھو میری کوئی وائس چلا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے ہاں لڑائی میں ایک دوسرے کو ہم غصہ ہوتے ہیں کوئی بات ہو گئی ہو لیکن میں نے ایسی بات کبھی بھی نہیں کی کہ ستارہ ایسی ہے یا ستارہ کی کوئی بات ہے یا میں نے سنی ہے کوئی بھی بتا دے یا کوئی بھی میری ریکارڈنگ سنا دے یا بھئی کچھ ویڈیو میری دکھا دے میں نے کبھی بھی ستارہ کے اوپر بات نہیں کی بلکہ سلمہ کے ساتھ ہماری لڑائی ہو رہی تھی جب انہوں نے گروپ بنایا تھا تو بہت لڑائی ہوئی تھی میں نے کہا بس چھپ کر جاؤ اور اس بات کو ادھر ہی ختم کر دو سب نے روکا تھا کہ بھئی یہ بند کر دو میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی ستارہ کے اوپر روز روز مجھے یہ نہیں بولا کرو تمہاری بیٹی نے کیا ہے تم نے کیا ہے میں نے کوئی بھی بات نہیں کی ستارہ کے اوپر اگر میں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے یا کوئی بول رہے تو سامنے لاؤ جو کسی کے ہیں تو وہ سامنے ہر کوئی لے کے آ رہے تو میں نے جب کی ہی نہیں ہے تو مجھے کیوں بار بار ایسے کمنٹ کرتے ہو اور بولتے ہو بھئی کے ویڈیو ریاکشن بھی دیتے ہو کہ ستارہ کو اس نے یہ بولا ستارہ کے اوپر نہیں کی اس کے بعد جو ستارہ کی شادی ہوئی تو پھر ہم ایک ساتھ رہے کراچی میں اور ستارہ کے بچے ہوئے میں ان کے ساتھ ہوتی تھی میں نے کبھی بھی کوئی بات نہ دیکھی ہے نہ میں بولوں گی نہ مجھے کوئی پتا ہے تو میرے اوپر ایسی باتیں نہیں کیا کریں نہ کوئی ایسے کمنٹ کریں کہ ایسی بات ہے مجھے کسی کبھی نہیں پتا نہ میں سلمہ پر بات کرتی ہوں نہ ستارہ نہ میں نے دونوں کو دیکھا ہے نہ ایسی کوئی بات مجھے کسی بات کا نہیں پتا باتیں کارے ہیں ان سے جا کے پوچھیں ان کو پتہ ہوگا مجھے کوئی بھی پتہ نہیں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جب دیکھتا ہے انسان تب پتہ ہوتا ہے جب دیکھے بھی نہ سنے بھی نہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایسی بات ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بابر آیا تھا مجھے ملنے بابر اور شاہباز آئے تھے اور کیا کہتے ہیں وہ چلے گئے گاؤں اور دونوں گاؤں چلے گئے ہیں اور مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ ساتھ چلو میں نے کہا نہیں عید پہ میں جاؤں گی اور میں نے بابر کو روکا ہے میں نے کہا ابھی میں نہیں جا سکتی آپ جاؤ پھر عید کے بعد جو ہے عید پہ جو جاؤ گے نا تو پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو میں نے کہا جب عید پہ جاؤ گے تب میں تمہارے ساتھ جاؤں گی ابھی میں نہیں جاؤں گی ابھی میں نہیں جاتی تو نینہ کے لیے ہوتی ہے گھر پہ میں نینہ کے ساتھ ہوں اور بھائی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگیتے لائک شیئر سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ اور جتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ہمیں اچھے اچھے میسج کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور ہمیشہ خوش رہے ہیں بھائی ہم نہ کسی کو بات دعا دیتے ہیں نہ کسی کے بارے میں غلط بولتے ہیں نہ کوئی غلط بات کرتے ہیں جو بات ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ غلط جو ہے کمنٹ نہیں کریں آپ دیکھ دیکھ کے پھر بات کیا کریں کہ بھائی کیسی کیا ہے یا جو بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہو اس کو دیکھ کے پھر بات کیا کریں ایسے کمنٹ نہیں کریں کہ ایسی بات ہے یا ایسے جو ہوتی ہے ہم وہ ہی بتاتے ہیں اور ہم کوئی غلط بات تو کر بھی نہیں نہ مجھے کسی کے بارے میں پتا ہے کون کیسا ہے کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے میں نے وہ ہی بتایا ہے مجھے نہیں پتا کہ کون اچھا ہے کوئی برا ہے اللہ پاک کو پتا ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کون ایک ہے کون گنہگار ہے مجھے نہیں پتا اللہ پاک سب کو ماف کرے اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک سب پریشانیاں دور کرے اور ہمیشہ کے لئے سب کی زندگی میں اللہ پاک خوشیاں لائے آمین